نمشکر دوستو میرے پام ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آئی آج 32 ورس کے پروس کے پام کا انالیسز کریں گے ان کے سوالوں کا ضباب کریں گے تو سر پرطم ان کے سوالوں کو سنیں گے پھر ایک ایک کر کے ان کے سوالوں کا اتر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیکر کے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل ایک ان کو پریس کر دیں تاکی ریڈس نوڈفیکیشن آپ کو مل جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ان کا کوشن اس پرکار ہے ورطمان سمیں میں یہ پناہ کاری کر رہے ہیں آگے کے جیون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہتھلی پر کیا اچھی کراو اصطاب بنی ہے اس مہتہ پونے وشہ پڑ بھی جاننا ہے اور آگے کے جیون میں کیا ترقی دکھ رہی ہے کیا دکھتیں دکھ رہی ہیں اس مہتہ پونے وشہ پڑ بھی جاننا ہے تو آپ بلکل چنتیت نہ رہے آپ کے کوشنز کو اپنے گہرائی پروبک سن لیا ہے اب بتانے کا کوشش کروں گا جو بھی آپ کے ہاتھ پر پوزیٹیوٹی ہوگی جو بھی آپ کے ہاتھ پر نیگٹیوٹی ہوگی ہر وشہ پر بات کر کے سمجھائیں گے اگر میں پوزیٹیو چیز کی بات کروں تو پوزیٹیوٹی ہے جس پرکار کی بدھر ایکہ یہ آپ کے ہاتھ پر بنی ہے تو یہ بلکل سمانے بدھر ایکہ کے روپ میں کاؤنٹ نہیں ہوگی اس پرکار کی بدھر ایک ہے ذاتک کو بہت زیادہ دھن دیتی ہے اگر ایسے ویکتی بیپار کرے تو بڑی سفلتا کو پرابت کر سکتے ہیں اگر ایسے ویکتی بیپار میں اپنے سن لپتا کو دکھائیں تو بڑی پرگتی کو پرابت کر سکتے ہیں اور ایسے ویکتی اگر کوئی بھی کارے کرے کوئی بھی کارے کرے تو یہ جو گیٹر ٹرینگل ان کے ہاتھ پر بنا ہے یہ ذاتک کو دھن دیتا ہے یہ جو گیٹر ٹرینگل ان کے ہاتھ پر بنا ہے یہ ذاتک کو دھن دیتا اور ایکسٹریم ایماؤنٹ میں دیتا ہے تو دھن دینے والے استحتی دھن دینے والا چنن بہت زیادہ دھن دینے والا چنن کے روپ میں ہم اس گیٹر ٹرینگل کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر کوئی بیپاری ورک کا ویکتی ہے اور وہ میرے سے جانا چاہتا ہے کہ وہ جاتک اپنے جیون میں کیا سفلتہ کو پرابت کر پائے گا کیا ترقی کو پرابت کر پائے گا تو اپنے ہتیلی کو کھول کے دیکھ لیں اگر ان کے ہاتھ پر گیٹر ٹرینگل موجود ہوگا اور اس پرکار سے موجود ہوگا تو وہ اپنے جیون میں بڑی سفلتہ کو پرابت کرے گا وہ اپنے جیون میں بڑی ترقی کو پرابت کرے گا ذاتک کی جیون میں دھن کی دکت کبھی نہیں ہوتی اور دھن اس پرکار آتے ہیں کہ ذاتک کو ایسا لگتا ہے کہ مہا لکشمی کی بڑی اسیم کرپا ہوتی ہے تو اس پرکار کی بندر ایخہ اس پرکار کا منٹرینگل ذاتک کو دھن دیتا ہے بڑیہ دھن دیتا ہے خوب پیسہ دیتا ہے اگر میں آگے بات کرلوں تو ایک بڑیہ بھاگی ریخہ لگ بگ 28 ورس کے بعد سکریتی بوجھ بردست آگے بھی بھاگی ریخہ شاندار اور زیبن کے انتیم سمیں تک بھاگی ریخہ ہے ترشور نما آکرتی کے ساتھ بھاگی ریخہ کے برانچس اگر بھاگی ریخہ کے برانچس ایک سے ادھک ہوں تو یہ ذاتک کے جیون میں یہ بھی ترقی کو پرابت کراتے ہیں ذاتک کے جیون میں یہ بھی ترقی پرگتی کو پرابت کراتے ہیں اس کیس میں بھی ذاتک کو بہت ادھک دھن الاغ ہوتا ہے اس کیس میں بھی ذاتک کے جیون میں بہت ادھک دھن آتا ہے اس بات میں بھی کوئی سندھی نہیں ہے تو اگر میں آگے بات کرلوں تو ایک زبردست دکھ رہی ہے سوری ریکھا بہت عالی درجے کی سوری ریکھا ہے اور یہاں پر سے دیکھو تو کچھ بدھ پر یہ کھڑی ریکھا یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ذاتک کے جیون میں پیسہ آتا ہے ترقی آتی ہے پرگتی آتی ہے اور ذاتک کی یاترائیں سخد ہوتی ہے بتیسی دھتی سے دنناب ہوتا ہے تو positivity definitely بہت اچھی رہی ہے لگ بگ لگ بگ سارے پرنٹس اچھے conditions میں رہے ہیں تو یہ بھی ایک پرکار کی راج جو کرکستی ہے اس کیس میں بھی ذاتک کا جیون comfortivity کے ساتھ بیٹتا ہے اس کیس میں بھی ذاتک کے جیون میں کبھی وشہ استناب نہیں ہوتا ہے اور positive life کو یہ پردان کراتا ہے ساتھی ساتھ اگر کسی ویکتی کا planetary conditions اچھا ہو تو یہ ایک چیز تو جرور بتا دیتا ہے کہ آپ کے جیون میں کبھی دھن کی دکت نہیں ہو سکتی آپ کے جیون میں کبھی پیسے کی دکت نہیں ہو سکتی اور پیسے کی برشات ہوتی ہے آپ کے life میں یہ بڑی positivity ہے یہ بڑی مہدپون positivity ہے اب میں آگے ویچار کرتا ہوں اور چیزوں کو گہرائی پروبک سمجھتا ہوں تو اب بات کریں گے negative چیز پر کیونکہ negative چیز کو سمجھنا اور جاننا بھی بہت ضروری ہے اب negativity اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر سے کچھ یہ آپ کو دیکھو یہاں پر زیادہ بھاوکتہ دکھ رہی ہے ایسے ویکتی extreme emotional ہوتے ہیں بھاوکتہ اتنی زیادہ کہ ایسے ویکتی نرنے غلط لیتے ہیں اور جب بھی آپ بھاوکتہ میں کوئی نرنے لیتے ہیں تو وہ غلط ہونے کے chances پورے ادھک ہوتے ہیں پورے ادھک ہوتے ہیں تو نرنے لینا ہے لیکن بھاوکتہ میں نہیں لینا ہے اس بات کو آپ کو دماغ میں لے کے چلنا ہے نرنے کو آپ سوچا سمجھا ہوا رنیتی کے حساب سے لیں تاکہ آپ جیبن پر پرگتی اور ترقی کو پرابت کر پائیں چونکہ ایموشنال لوگ تھوڑے سے بے وکوک ہوتے ہیں ہاں کسی کے لئے کچھ کر دو جرورت مند ویکتی کے لئے تو وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک الگ بات ہے کسی آسہائی کے لئے کسی جرورت مند ویکتی کے لئے آپ نے کر دیا تو وہ تو ایک اچھی چیز ہے وہ ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن بھاوکتہ میں جیون کو کسی کے لئے برواد نہیں کرنا ہے اس بات کو دماغ میں لے کے چلنا ہے یہ تو اگئی بات تب دوسرا نیگٹیوٹی سلواتی دور سے باگے ریکھا نہیں یہ تو ایک بہت بڑی نیگٹیوٹی ہوتی ہے یہ تو ایک بہت بڑی نیگٹیوٹی ہوتی ہے اس کیس میں زاتک کے جیون پر اگر سلواتی دور سے باگے ریکھا نہ ہو تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ زاتک کو سٹرگل ہوا ہے زاتک کو کافی زیادہ سٹرگل ہوا ہے اگر میں آگے بیچار کرلوں اور کیا چیزیں ہاتھ پر موجود ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا اب تو کوئی خاص نیگٹیوٹی دکھنی رہی ہے اب جیون ریکھا سے آگے کو لائف کو ہم کلیر کرنا چاہیں گے آگے کو لائف کو ہم بتانا چاہیں گے کہ جیون ریکھا کیا کچھ بتا رہی ہے جیون ریکھا سلواتی دور میں پرگتی کی ریکھا تھی لیکن تھوڑا تناف کا بھی لائن تھا تھوڑا تناف ہوا ہوگا جیون پر تھوڑا تناف آپ نے جرور جیلہ ہے اپنے جیون پر یہ چیز مجھے آپ کے اتلی دکھا رہی تھی یہ چیز مجھے آپ کے اتلی بتا رہی تھی پہلا دوسرا انڈپینڈنٹ ہو گئے محض 20 ورس کی آئیو سے آپ انڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں پھر ایک 22 ورس میں ترقی کا یوگ تھے پھر ایک لگ بگ 24 میں تھے آگے کی جیون ریکھا بڑیہ ایک اور ترقی کے یوگ لگ بگ آپ کے 30 ورس کے آس پاس تھے تو 30 ورس کے آس پاس بھی آپ کے ایک ترقی کا یوگ ضرور بنے ہوئے تھے یہ بھی مجھے آپ کے اتلی بتا رہی ہے یہ بھی مجھے آپ کے اتلی دکھا رہی ہے اب ہم سمجھا رہی ہے اس کے بعد آپ کے جیون ریکہ بڑی سموت ہے بڑی سموت جیون ریکہ ہے ایک اور ترقی کے یوگ 40 ورس میں تھے پھر ایک لگ بگ 45 میں تھے آگے بھی یہاں پر سے ایک تربج ہے 45 سے لے کے 55 کے بیچ میں آگے بھی جیون ریکہ بہت بڑی ہے تو لائف کے آگے بھی کوئی خاص دکت مجھے دکت دکھ نہیں رہی ہے کوئی خاص پریشانی مجھے سمجھ میں آنے ہی رہی ہے پوزیٹیوٹی ہے تو جیون ریکہ بڑی زبردست ہے لگزوریس لائف کے پورے یوگ بنے ہوئے ہیں باقی یہ منی منیجمنٹ کی ریکہ ہے جب بھی جیون پر پیسے چاہیے آ ہی جاتے ہیں تھوڑا سٹرس یہاں بھی مجھے دکھ رہا ہے شکر پربل ہے تو کمفرٹیبل لائف رہتی ہے منگل پربل ہے تو اس کیس میں ذاتک بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں اور شکر منگل پربل ہے تو ہائیلی کمفرٹیبل طریقے سے جیون کو بیدا آتے ہیں یہاں پر منگل ریکہ بڑی زبردست ہے اس پرکار کی منگل ریکہ ہو تو پھر کیا چاہیے جیون پر اس پرکار کی اچھی منگل ریکہ ہو تو پھر کیا چاہیے جیون پر ذاتک انرجیٹک ہوتے ہیں آئیو لمبی ہوتی ہے آیو بڑی لمبی ہوتی اس کیس میں اگر میں آگے بات کرلوں اور کیا چیزیں آپ کے ہاتھ پر مجھے دکھ رہی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ بھی آپ کو میں دکھانا چاہوں گا تو ایک زبردست دکھرا ہے تھم بھی سٹرونگ اکشا شکتی اور جہاں پر دیکھو دو لائنز اپنے جیون پر جو بھی اپنے دم پر ہیں نزائرز کے اچھے لائن ہے تو بڑے مہاتبہ کانچی ہے سمجھداری کے لیوپ کافی اچھی سمجھدار پریورتی کے ہیں سمجھداری پروبک جیون کو جیتے ہیں اگر ایک بشیس نیگٹیوٹی کے میں بات کرلوں تو ایک مول ان کے سوری پربت پر بن رہا ہے یہ ذاتک کو بہت پریشان کرتا ہے یہ ذاتک کو بہت تناب دیتا ہے یہ ذاتک کو بہت پریشان کرتا ہے اس کیس میں ذاتک کے زندگی پر بہت سمسیاں آتی ہیں کچھ کارے کرنے جاتے ہیں تو اس میں سفلتا نہیں مل پاتی کچھ اچھا سوچ کے کارے کرتے ہیں اس میں دکتےوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ذاتک کے زندگی پر سٹرگل کا یہ ایک میزر کارن بن جاتا ہے ذاتک کے زندگی پر پریشانی کا یہ میزر کارن بن جاتا ہے ذاتک کے زندگی پر تناب کا یہ میزر کارن بن جاتا ہے اس پرکار کا مول اس پرکار کا مول آپ کو بہت ادھیک کسٹ پردان کرتا ہے بہت ادھیک کسٹ پردان کرتا ہے اس کے لئے آپ یہ تھا شگر اپائے کر لیں تاکہ اس کے ریگارڈنگ کم سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو بہل ہے فنگر پر کھڑی ریکھا ہے دل کے بڑے اچھے وقتی ہیں دل میں کوئی کنٹو پرنطو نہیں ہے ٹنڈ کر رہے اچھے دارمی کاس تھا سیڈن فنگر لنبی ہے تو محلتی ہے سوری فنگر عمد کو بتا رہا ہے بودھر فنگر فرش فرنج کے اوپر ہے تو کمنیوکیشن سکل وائز بھی بہت پربل ہے اگر میں آگے دیکھ لوں تو آپ کا برشپتی بڑیہ ہے تو وقتی بہت زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایسے وقتی ویلیو مان سممان کو بھی پرابت کرتے ہیں ویلیو مان سممان کو بھی مائنڈ ریکہ اچھی دماغ کے تیز ہیں حردر ریکہ کافی شاندار سٹرونگ ردے کے مالک ہے آگے بھی زبردست دکھ رہی ہے یہ دیکھ لیجئے آپ یہاں پر مجھے دکھ رہا ہے ویشنو یوک کا فورمیشن روٹین کو فالو کرتے ہیں بیلنس اچھا دل دماغ کے بہت دن درست ہے یہاں سے دباب ہے تو کافی مہنتی ہے جیون کے انتیم سمیں تک بھاگی ریکہ ہے تو یہ بھاگی ریکہ بڑی زبردست ہے بھاگی کے بڑی دھنی ہے آپ لائن اوف ایڈوکیشن اچھا ہے تو بڑا سمجھدار پڑھورتی کے بھی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے آپ بھاگی ریکہ کے برانچز ہے جو کہ برشپتی پر جا رہا ہے ویدیشی درستی دنال آپ کو بتاتی ہے گزب کی سوڑی ریکہ ہے ذاتک بہنتی ہے اس کا اپائے کر لیں جیون پر پرشانی کتم ہو جائے گی آگے چتیس کے بعد بھی بھاگی ریکہ بہتر ہے ٹرینگلز بنے ہیں چالیس کے بعد پروپٹی کا سکھ ملتا ہے بدھا پر کھڑی ریکہ ہے دماغ تیج ہے سنور کری اچھی ہے تو بدھیویک سے کارے کرتے ہیں دونوں منگل بڑھیا ہے ہائیلی اینرڈیٹک ہے آپ اگر کسی ویکتی کا منگل بڑھیا ہو تو ایسے ویکتی ہائیلی اینرڈیٹک ہوتے ہیں ہائیلی اینرڈیٹک انرجی پراکرم سمبرپن میں کوئی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ چیز بھی مجھے آپ کے دلی بتا رہی ہے اور کسی ویکتی کا منگل بڑھیا ہونا تو سواست بھی بڑا اچھا رہتا ہے سواست بھی بڑا اچھا رہتا ہے سواست میں بھی کوئی وشیس پرابلم نہیں ہے تو چلو یہ تو دیکھ لیا میں نے اب آگے چندرمہ پر میں بچار کرتا ہوں کہ چندرمہ اور کیا چیزیں بتا رہی ہیں تو یہ چندرمہ بڑی اچھی ہے اس پرکار کا چندرمہ ہو تو ذاتک کے جیون میں دن کی دکت نہیں ہوتی یہ کچھ یاتراؤں کے یوگ تھے زندگی پر یاترہیں چلتی شروعاتی دور سے بھاگے ریکھا نہیں یہ تو تھوڑا دکت ہوا ہوگا اٹھائیس کے بعد بھاگے رہے کا بڑیا تھی بندرے کا اتنی بڑیا ہے نا اگر آپ نے کچھ ساتھتکتہ کے ساتھ بیپار کیا تو آپ زیون پر بہت ترقی کو پرابت کریں گے بہت سفلتہ کو پرابت کریں گے اس بات میں کوئی سندہ نہیں ہے اس بات میں کوئی بھی سندہ نہیں ہے اگر آپ نے انرجی کے ساتھ کوئی بھی کارے کیا تو کوئی بھی کارے کیا تو یہ والی بھی پوزیٹیویٹی مجھے آپ کی اتلی بتا رہی ہے ایوام سمجھا رہی ہے چلیے یہ تو اگئیڈ کی پوزیٹیو نیگٹیو اور ان کے کوششنز باقی یہ تھا ان کے اتلی کا پونتہ ویششن اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند لائک کر دے کمنٹ کر دے سسکائب کر دے اگر آپ اکتی کا تروپ سے میرے سسترے کا نکھا کے سہی جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہیں ہمارا ووٹس اپنے ڈسکویشن مل جائے گا لے کے آپ سمپر کر سکتے ہیں ڈھنیواز